دس اپریل انیس سو اٹھاسی صبح دس بج کر تیس منٹ کے قریب راول پنڈی اور اسلام آباد پر ہر طرح کے مزائل راکٹ اور پروجیکٹائل کی بارش شروع ہو جاتی ہے مسلسل آٹھ گھنٹے کے دھماکوں کی وجہ سے اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ بھارت نے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا ہے اور اب اسلام آباد پر قبضہ کر رہا ہے اور دونوں شہروں کا حال اٹلی میں آئے دو ہزار سال پہلے لیڈیا کے زلزلے سے ملایا جا رہا تھا جس نے رون کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا بارہ سے زیادہ شہر اس زلزلے میں مکمل تباہ ہو گئے تھے ٹھیک اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی پر دو شہروں پر دھماکے کی خبر نشر ہوتی ہے شدید دھماکے ہوئے جن سے راول پنڈی اور اسلام آباد کے شہر لرز اٹھے جس کے مطابق سو سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور ایک ازار سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں امریکہ کے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر حملے کے بعد لوگ راول پنڈی اور اسلام آباد پر ہوئے حملے کو بھارت کی ایک اور سازش کہہ رہے تھے یہ ڈر پھیل گیا تھا کہ پاکستان بھارت کی ایک اور جنگ ہے یا پھر ورڈ وار ٹری کا آغاز شروعات میں آنے والی خبروں کے مطابق ان میزائلز کا اوریجن دونوں شہروں سے سات کلومیٹر دور اوجلی کیمپ تھا یہ ملٹی سٹوریج ایریا اینٹوں بیرکوں اور چھتوں کے سٹرکچر پر بنا تھا جیسے کہ پرانے زمانے میں بارود سٹور کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا شروع میں اسے آرزی فوجی یونٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن سویت یونین کی افغانستان پر قبضے کے بال مجاہدین کے لیے امریکہ عرب ملکوں اور چین سے اسلے کی امداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا اور 1979 میں آئی ایس آئی ڈائریکٹو ریٹ نے اوجلی کیمپ کو ہتھیاروں کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا یہ دن باقی دنوں کی طرح عام دن تھا جب صبح کے تقریبا ساڑھے نو بجے کچھ مزدور بارود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے اسی وقت ون ٹوانٹی ٹو ایم ایم راکٹ باکس اوپر سے نیچے گرتا ہے اور نیچے گر کر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹتے ہر طرف آگ لگ جاتی ہے جس سے وہاں کھڑے مزدور بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ایک راکٹ آخر صرف گر کر بینہ فائر کیے کیسے چل گیا اصل میں راکٹس میں ایک طرح کا بلٹ ان پر کیوزن سیفٹی فیوز کا استعمال کیا جاتا ہے جو راکٹ کی نوز سے جڑا ہوتا ہے جو ایک سپرنگ یعنی راؤنڈ بور سے جڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی پین اٹیچ ہوتی ہے اس چھوٹی پین کو فائرنگ پین بھی کہا جاتا ہے فائر کرنے پر جب راکٹ ٹارگیٹ پر ٹکراتا ہے تو یہ نوز یا کیپ نیچے کی طرف دب جاتی ہے جو سلائیڈر بار میں موجود پریمیر کو جلا دیتی ہے اور یہ پریمیر لیڈ کیپ کو اور لیڈ کیپ بوسٹر اور بوسٹر پھر اس سارے بارود کو جلاتا ہے یہ تو راکٹ کو فائر کرنے پر ہوتا ہے لیکن گر کر آخر راکٹ پھٹا کیسے کیونکہ عام طور پر کیپ کو دبانے پر بھی یا فورس لگانے پر بھی یہ ایکسپلوڈ نہیں ہوگا جو کہ پریمیر فائرنگ پین سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کو دور رکھتا ہے یہ دوسری طرف کا سپرنگ اگر اس سپرنگ کو ہٹا دیا جائے تو یہ ایکٹیو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جو کہ کسی بھی فورس پر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے اس بات پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ون ٹونٹی ٹو ایم ایم راکٹس کو ایکٹیو سٹیٹ میں رکھا گیا تھا جس سے چھوٹی سی کوتہ ہی بھی قیامت کا منظر لا سکتی تھی اور ایسا ہی ہوا اس بیلٹ ان پر کیوین فیوز کی ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ہوئے ون ٹونٹی ٹو ایم ایم راکٹ کے دھماکے میں لگنے والی آگ سے اردگیرد موجود تمام بارودی مواد نے آگ پکڑ لی اور اس چین رییکشن سے چھوٹے چھوٹے دھماکوں کی شروعات ہوئی اور بعد میں ایک بہت ہی بڑا بھیانک دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے کے ساتھ ہی تمام کے تمام راکٹس میزائلز اور پروڈیکٹائلز انٹی ٹیک ویپنز گرنیٹ زیادہ ہیٹ کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو کر چاروں طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی سے آتی ہے وہ تباہی جو ان دو شہروں کے لوگوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی یہاں پر سب سے بڑا سوال ابر کر آتا ہے کہ آخر کیوں سیفٹی پروٹوکولز کے بینا ہی اوجلی کیمپ کو اسلح کا اتنا بڑا سٹوریج ایریا بنایا گیا تھا اور سیفٹی پروٹوکولز کو سیرے سے ہی نظر انداز کیوں کر دیا گیا تھا انہی سیفٹی پروٹوکولز کے نا ہوتے ہوئے ایک سال پہلے اسی کیمپ میں وائٹ فاس فورس کرنیٹ سے آگ لگ گئی تھی لیکن اسے فوری طور پر بجھا دیا گیا جس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا ایک اندازے کے مطابق دھماکے کے وقت دس ہزار ٹن کے ایمونیشن اور بارودی مواد کیمپ میں موجود تھا جو ہوا میں طفان کی طرح اڑ رہا تھا اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ ورڈ وار ون میں جتنا اسلحہ ایک سال میں استعمال کیا گیا اس کے برابر اسلحے نے آٹھ گھنٹے کے اندر راولپنڈی اور اسلام آباد میں تواہی مچا دی تھی ایسی گلتی جس میں ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے بھلا کوئی کیسے کر سکتا تھا اس کی وجہ کیا تھی یہ کوئی حادثہ تھا یا کوئی سازش اس کا پتہ لگانا مشکل ہوتا جا رہا تھا ریٹائر کرنل محمود غازی جو اس کیمپ میں کام کرتے تھے اپنی کتاب The Story of Afghan War and Sting میں لکھتے ہیں کہ گولا بارود کا ڈیپو جو چھتوں تک اسلحے سے بھرا ہوا تھا اس میں آگ لگے ہوئی تھی گولا بارود کے ڈیپو میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آگ بجانے کی کوشش کر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ مائن فیلڈ میں موجود لوگوں کی ترجیحات غلط تھیں وہ پہلے آگ بجانے کی بجائے طبی امداد اور زخمیوں کو نکالنے میں مصروف ہو گئے جو کہ نا تجربہ کاری اور تربیت کی کمی کی علامت تھی اس سارے واقعے میں وہاں موجود دو سو سے زیادہ فوجی ٹرک تباہ ہو چکے تھے اٹھارہ سو سے زیادہ فوجیوں کی موت کو بھی آج تک چھپایا جاتا ہے سکول، سڑکیں، گھر، یہاں تک کہ سفارت خان ہے اور ان کے سکول بھی اس سب سے محفوظ نہ رہ سکے اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں خود کو بچایا جا سکے دو دن بعد 12 اپریل 1988 کو پرائیم نیسٹر جنے جو نے ایک انویسٹیگیشن کے لیے پانچ ممبرز منسٹریل کمیٹی بنائی جس میں اسلم خٹا کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا سربراہی میں بھی پانچ رکنی انکوائری کمیشن بنایا گیا ان تمام فیصلوں پر جنیجو نے جنرل زیاد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا جس سے جنرل زیاد جنیجو کے خلاف ہو گئے کیونکہ جنرل زیاد اپنی پسند کے لوگوں سے انکوائری چاہتے تھے کیونکہ اگر غلطی ان کے آدمیوں کی تھی تو وہ ہر قیمت پر انہیں بچانا چاہتے تھے جنیجو کو کورک کمانڈر عمران اللہ کی طرف سے ریپورٹ ملی جس میں ان سب کا ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹھہرایا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کاروائی کا مشورہ بھی دے ڈالا تھا نیشنل اسمبلی کمیٹی کی یہ ریپورٹ پبلک کرنا چاہتی تھی تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا سکے منسٹری آف ڈیفنس رانہ نحیم احمد ریپورٹ بدلنا چاہتے تھے کیونکہ ان پر منسٹری کا بہت پریشر تھا اس کے نتیجے میں ڈیفنس منسٹر اور اسلم خٹک کے درمیان اس ریپورٹ کو لے کر سخت لفظوں کا تبادلہ بھی ہوا اور اسلم خٹک نے واضح کھا تھا کہ وہ ریپورٹ میں کسی بھی قیمت پر تبدیلی نہیں کریں گے جنرل عمران نے ریپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ کیمپ ڈی جی آئی ایس آئی کے ماں تحت تھا اس لئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان اور مجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل کے خلاف کاروائی کی جائے ریپورٹ میں ایک بار پھر سختی سے جانچ کی جانے لگی اور مئی انیس سو اٹھاسی کے شروع میں پرائیم منسٹر جنیجو نے یہ ریپورٹس جنرل زیا کے حوالے کر دی ان ریپورٹس نے جنرل زیا کی پریشانی میں بے حد اضافہ کر دیا تھا کیونکہ جنرل زیا اس معاملے کو ایسے حل کرنا چاہتے تھے کہ ان کے قریبی ساتھی بچ جائیں کیونکہ جنرل زیا کی سب سے بڑی پریشانی جنرل اختر تھے جنہوں نے اوجڑی کیمپ کو اس پاپولیٹڈ ایریا میں بنانے کا مشورہ دیا تھا اور ہر قیمت پر وہ انہیں بچانا چاہتے تھے اس سارے واقعے کو میڈیا کوریز سے بلکل دور رکھا گیا تھا ٹی وی چینلز کو کسی قسم کی نیوز دینے پر پابندی لگا دی گئی اخبار خاموش تھے یہاں تک کہ کینیڈین نیشنل براڈ کاسٹنگ کمپنی کے ریپورٹر کیمرہ مین فلپ سیگل کو ایک گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھا گیا اور ان کی بنائی گئی ویڈیو بھی چین لی گئی ریپورٹس کے مطابق پینٹاغون کی ایک ٹیم اسلے کے زخیرے کا آڈٹ کرنے کے لیے پہنچنے والی تھی اور اس کیمپ کو جان بوجھ کر اڑا دیا گیا تاکہ سٹینگ میزائل میں کی گئی دو نمبری کو چھپایا جا سکے سٹینگ میزائل کی سٹوری اگر ہم یہاں کور کریں گے تو یہ ویڈیو کافی لبی ہو سکتی ہے اگر آپ کہیں گے تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے پرائیم نیسٹر جنے جو ان ساری معلومات کو پبلک کرنے ہی والے تھے کہ ان کی حکومت کو جرنلزیا نے مختلف اقدام لگا کر ختم کر دیا تھا ان ساری ریپورٹس فائنڈنگ کے پیش نظر جو بات سامنے آئیں وہ حیران کون تھی نمبر ایک کہ کس پالیسز کے بیسس پر پاپولیٹیڈ ایریا میں اتنا بڑا ملٹی سٹوریج ایریا بنایا گیا اور اس وقت کی سیول گورنمنٹ کیا کر رہی تھی جب ایسا کیا گیا نمبر دو سٹوریج ایریا بنانے کے بعد سیفٹی پروٹوکولز کو کیوں بلکل نظر انداز کر دیا گیا نمبر تین وہاں پر موجود سٹاف بلکل ہی اناڑی تھا جسے کسی قسم کی کسی بھی طرح کی ہنگامی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی نمبر چار سٹوریج کیمپ میں معمول کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے تھے مگر پھر بھی کسی قسم کی احتیاط اور فیوچر سیفٹی پلیننگ کیوں نہیں کی گئی نمبر پانچ ریپورٹس کے مطابق اوجڑی کیمپ میں دھماکوں کے وقت تقریباً تیس ہزار راکٹس لاکھوں راؤنڈ گولہ بارود بارودی سرنگیں انٹی ائر کرافٹ سٹنگ میزائلز انٹی ٹینک میزائل ملٹی بیرل راکٹ لانچر اور مارٹر تھے جن کی مالیت ہنڈرڈ میلین ڈالر تھی جس نے تمام ریکارڈز اور زیادہ تر ہتھیاروں کو تباہ کر دیا اور اس طرح کسی کے لیے بھی سٹاک چیک کرنا نام ممکن ہو گیا تھا نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ ساری کاروائی سویت یونین کی خفیہ ایجنسی نے کروائی تھی یہ سب کچھ ان ریپورٹس میں موجود تھا جو آج بھی پبلک نہیں ہو سکیں اور انہی کے پبلک ہونے پر بڑے بڑے نام ایکسپوز ہو جاتے اس وجہ سے یہ ریپورٹس آج بھی کئی اہم راز اپنے سینے میں دفن کسی فائل میں پڑی ہیں جو واضح ذمہ داروں کا چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں اور پورا پاکستان آج بھی اس سے انجان ہے جیسے کہ آج سے 35 سال پہلے تھا اس ویڈیو سے پہلے آپ اوجڑی کیم کے بارے میں کتنا جانتے تھے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی انفرمیٹیو رہی اس کے لیے کومنٹ سیکشن ہر وقت کھلا ہے آخر تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی رائے ضرور دیں اور اگر آپ اپنے کسی پسند کے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں